اسلام برحمت اللہ برگاتہو تو سیڈی سیونٹی کا یہ گیر ٹرانسمیشن ہے آج آپ کو یہ فٹنگ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ فٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے کون سی واشر کس گراری میں لگتی ہے اور کتنے گراریاں ہیں یہ دیکھیں دو دو چار دو چھے یہ سات سات گراریاں ہیں دو شافٹیں ہیں اور اس کے اندر سٹار واشر چار سٹار واشر ہیں ایک بڑی ہے تین سیمی ہے اور تین اس میں پلین واشر ہے اور چار لوگ ہیں اور ایک اس کے اندر بوش ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں میڈیو کی طرف تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ اس کی شافٹ اٹھا لینی ہے کانٹر شافٹ اٹھانی ہے اس کی شافٹ اٹھانے کے بعد یہ وہ شافٹ ہے جس کے اندر ہمارا گراری فٹ ہوتی ہے چینس پاکٹ والی چھوٹی گراری فٹ ہوتی ہے یہ وہ شافٹ ہے تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہ بوش لگانا ہے بوش لگانے کے بعد یہ بڑی گراری ہے بڑی گراری اس طریقے سے فٹ کرنی ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے فٹ کرنی ہے یہ بڑی گراری ہو چکی ہے اس کے اندر آپ نے ایک سٹار واشر لگانی ہے بڑی والی تو یہ دیکھیں اسٹار واشر لگ چکی ہے ہماری اس کے بعد آپ نے ایک لوک لگانا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے لاک پلاس کی مدد سے آپ نے لوک لگانا ہے یہ دیکھیں یہ لکھ لکھ چکا ہے پھر بھی تسلی کے لئے پیچکس کے موہ سے نا اس طریقے سے آپ نے دبا لیں نیچے سے نیچے نیچے کی طرف دبا لیں نا تاکہ ایک بار تسلی ہو جائے کہ صحیح لگا ہے کہ نہیں لگا اس کے بعد آپ نے یہ لگانی ہے یہ اس کی گراری ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے گراری فٹنگ ہونی ہے تو یہ دیکھیں تو یہ گراری لگانی ہے آپ نے یہ گراری لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک لوک لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ایک عدد یہ لوک آ گیا آپ نے لوک لگانا ہے دیکھیں ایک یہ لوک آ چکا ہے لوک اس طریقے سے چیک کر لیں کہ اس کے اندر جام تو نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے گھم آ کے چیک کر لیں اس کے بعد ایک آپ نے سٹار واشر لگانی ہے یہ دیکھیں سٹار واشر لگ چکی ہے یہ گراری لگانی ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ گراری لگ چکی ہے ہماری اس کے بعد ایک واشر آئے گی جو ہماری پلین واشر ہے سب سے بڑی اور موٹی یہی ہوگی ہے تو پلین واشر پلین واشر لگانے کے بعد ہم نے یہ گراری لگانی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ گراری لگانے کے بعد ہم نے ایک واشر لگانی ہے یہ بڑی ہے یہ واشر لگے گی تو یہ ہمارا ایک سیٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے چلتے ہیں دوسری کی طرف دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دوسرا ہمارا دوسرا کو اس طریقے سے آپ نے یہ چھوٹی گراری ہے اس کی تو یہ دیکھیں گراری لگا دینہی ہے ہم نے گراری لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ سٹار واشر लگانی ہے تو یہ دیکھیں ایک سٹار واشر لگانی ہے ہم نے سٹار واشر لگانے کے بعد ہم نے ایک لوک لگانا ہے اس کا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ بیٹھ چکا ہے اس کا لوک تسلی سے آپ چیک کر لیں ایک بار اس طریقے سے گھما کے کہ یہ چام نہیں ہے یا کوئی مسئلہ مسائل تو یہ چیک کر لیں آپ اس کے بعد چیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ گراری لگانی ہے یہ دیکھیں یہ گراری نہیں لگ رہی تو اس کا ملکہ یہ ہم نے یہاں نہیں لگانا غلط لگا رہے ہم تو ہم نے یہ سائٹ لگانی ہے چیزیں آپ کو خود بخود بتا دیں گی کہ ہم نے کون سی جگہ پر فٹ ہونا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی کل آتے سیکھaking ہم نے الٹی لگا یہ تو یہ سیدھی ہم اس طریقے سے لگائیں گے تو یہ دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو سمن میں آرہا ہوگا تو میں آپ کو بھریکٹیکل کو ہی دکھا آ رہا ہوں کیونکہ تے وہ دیکھیں الٹی نہیں لگ رہی تو یہ دیکھیں تو سیدھی لگے گی تو یہ دیکھیں سیدھی لگانے کے بعد ہم نے کیا لگ کرنا hose یہ لاک ہمارے پاس لاک ڈاگ رہا ہم نے سوری یہ اس کے موں میں بیٹ نہیں رہا تھا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ایک لوک لگانے ہم نے اور لوک لگانے کے بعد آپ نے چیک لازمی کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد آپ نے سٹار واشہ لگانی ہے سٹار واشہ لگانے کے بعد آپ نے یہ ایک گراری لگانی ہے یہ دیکھیں گراری لگ چکی ہے اس کے بعد یہ نیچے سے آئے گی اس کی واشہ یوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا کمپلیٹ فٹنگ ہے فٹنگ ہو چکا ہے ہمارا یہ کمپلیٹ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی پسندی آئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں پھر ملتا ہے نیچ ویڈیو میں ابھی کے لئے اللہ حافظ